اسلام میں دو اہم چیزیں ہیں یہ میڈیا کی خاطر میں ارز کر رہا ہوں ایک ہے حج اور ایک ہے چوری اب جب اس کا ڈیفرینس ہمارے معاشرے میں آ جائے گا تو معاملہ حل ہو جائے گا حج ایسا فریضہ ہے کہ جو شخص حج پہ جاتا ہے نیت خالص کے ساتھ وہ ایسے لوٹ کر آتا ہے جیسے معصوم ہیں پاکیزہ ہو کر موجودہ حکومت کے وزیر داخلہ نے رانہ سناولہ نے مبشر لکمان کے پروگرام میں کہا تھا کہ میاں نواز شریف کا استقبال حج سے بڑا فریضہ ہے اور یہ ارتداد کے معنی میں آتا ہے مرتد ہونے کے معنی میں آتا ہے اس پر ہمارے پاس دلائل ہیں وہ ہم بتا دیں گے کہ انسان جب حج کرتا ہے مومن کامل بن جاتا ہے اور جو اس حج کے اوپر کسی اور امتی کو افضلیت دیتا ہے وہ پیغمبر کی بات کا انکار ہوتا ہے اور اس پر اس چیز کی ایف آئی آر بننی چاہیے تھی یہ ناہلی ہے اس دور کی حکومت کی وہ پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو یہ معذرت کے ساتھ حلیم عادل شیخ صاحب سے کہ آپ کو یہ اف آئی آر توہین حج اصل میں توہین اسلام تھی اس کی اف آئی آر کٹوانی چاہیے تھی اور دوسری چوری چوری ایک ایسا جرم ہے کہ دو چیزوں کی سزا اسلام میں سخت ترین ہے ایک زنا ہے رجم کر دو دوسرا چوری ہے کہ میں نے اگر کسی کے گھر میں سن لگائی ہے یا مال اٹھایا ہے چکے سے تو اس کا ہاتھ کٹ دو اتنی سخت سزا ہے چوری کی کہ اسلام نے دنیا میں اس شخص کو ہاتھ کٹنے کی سزا دے دی ہے اب قرآن کہتا ہے وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَا دِيَنَّهُمْ سُبُوا لَنَا اب اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ جو شخص چوری روکنے کے لیے برائی روکنے کے لیے جدو جہد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو مجاہد کا درجہ دیتا ہے پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہلے دن سے چوری شروع ہو گئی ہے اور کسی ایک شخص کا ہاتھ نہیں کٹا گیا جس دن ہاتھ کٹنا شروع ہوا دوسرے سے تیسرا ہاتھ نہیں کٹے گا ملک میں چوری اور کرپشن بند ہو جائے گی اور تیسری بات یہ ہے جو میں نے ویڈیو سنی اس میں وہ لڑکا اس لڑکے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ میڈیا والے آپ کو علم ہے کہ رحیم جار خان میں پولیس والوں نے ایک ابنارمل لڑکے کو اتنا مارا اس نے کہا مجھوں ایک گلت جواب دو تو انہوں مارنا کی نہیں سکھایا یاد ہوگا آپ لوگوں کو وہ ابنارمل تھا بچارہ اس کو مار مار کے غریب کو مار دیا ہے یہ لڑکا اس سے زیادہ ابنارمل ہے یہ ہوش میں نہیں ہے یہ ایسی کہیں سے بیڈیو پکڑا اور اس سے بیان توتہ میں نے کی کہانی سنانا شروع کر دی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی ازان ہو رہی تھی اور میوزک چل رہا تھا جبکہ عمران خان صاحب کے کنٹینر پر نہ نصیب و لال چلتی ہے نہ نور جہاں چلتی ہے وہاں قومی طرح نہ چلتا ہے ملی نغمے چلتے ہیں پارٹی طرح نہ چلتے ہیں اس وقت بھی اور ان کو میوزک نہیں کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو دیکھا ہے کہ ازان کے وقت جب ازان ہوئی ہے کنٹینر پر کھڑے ہیں فورا پیچھے مر کے دیکھا ہے دیکھا اور کسی نے کرسی دیو اور عمران خان صاحب تشریف فرما ہو گئے ازان کے اعترام میں بیٹھ گئے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہو گئے ہمارے دیاتوں میں خواتین جب ازان ہوتی ہے فورا سار پر دوپٹا لیتی ہیں گھروں میں کتنا اعترام ہے ازان کا تیسری بات یہ ہے کہ ازان کے دوران کس مفتی نے فترہ دیا ہے کہ خاموش ہونا ہے ازان کے دوران خاموشی کا حکم ہی نہیں ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا سمیتم النداء فقولو مما یقول المعزن جو معزن کہتا ہے اسی طرح کہنا شروع کر دو مطلب خاموش نہیں رہنا ہے بولنا ہے کچھ کہنا ہے تو یہ اس کی بات اسلام کی شریعت کے خلاف ہے اور تیسرا وہ کہہ رہا ہے گمراہ کر رہا تھا گمراہ تو وہ کر رہے ہیں عمران خرزم کیا گمراہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں چوری نہیں کرو وہ چور بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں گمراہ کر رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی دعوت لے کر آئے تو عرب کے کافروں نے کیا کہا تھا یہ ہماری قوم کو گمراہ کر رہا ہے اس کو کہیں اور نہیں لے جانا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو وہاں ملا اور بھائی تشبیح نہیں ہے یہ مثال ہے عرب کے سارے کافر کٹھے ہو گئے تھے کہ ہماری نسلیں جا رہی ہیں انہوں نے مکہ کے راستے مرکاوٹے کھڑی کی میوزیکل چیئر قیم کی تھی کہ ادھر کوئی جائے نہیں ہمارے پاس گانے سنیں یہ پیغام انہوں نے دیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیرہ سال میں مکہ بتا کر لیا ریاست مدینہ قائم ہو گئی سچ غالب ہو کر رہتا ہے اور جو سچ کے لئے آواز اٹھاتا ہے اللہ اس کو موت اس وقت تک نہیں دیتا جب تک وہ سچ کو غالب نہیں کروا لیتا اور یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے عمران خان صاحب کو یہاں پہ زندگی دوبارہ دی ہے اللہ نے اس ملک سے کرپشن ختم کرانی ہے اور میں ایک کلپ میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہا تھا اس ملک کا مسئلہ مفتی نہیں ہے نمازیں نہیں ہیں عبادتیں نہیں ہیں اس ملک کی تنزلی اور تباہی کا وجہ only صرف ایک پوائنٹ ہے کہ اس ملک سے کرپشن اور چوری بند کر دو آپ دیکھو نا گاؤں میں چوری ہوتی ہے پورا گاؤں کٹھا ہو کے چوروں کا پیچھا کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ بھی گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں ہم نے تو یہ بڑی وارداتیں دیکھی ہیں اس گھر میں چوری ہوئی ہے پورا گاؤں کٹھا ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں چوری ہو رہی ہے اور پورا ملک کیوں نہیں کٹھا ہو رہا جمہوریت میں اچھا ایک مختی صاحب سے رات کو بیعث ہو رہی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام الحجرت اور پتنی بڑا مقام ہے انہوں نے کبھی حکومت مردہ باد کا نعرہ نہیں لگایا حالانکہ عباسی حکمرانوں نے ان پر تین حکمرانوں نے تشدد کیا میں نے کہا وہاں بادشاہت تھی جمہوریت نہیں تھی اور جمہوریت میں یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ آپ نے اتجاج کرنا ہے عدب المفرد امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس میں یہ موجود ہے کہ ایک پڑوسی نے پڑوسی کو تنگ کیا شور مچاتا تھا گانے لگاتا تھا ڈول بجاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جاؤ گھر کا سمان نکال کے روڑ پر رکھ لو یا رسول اللہ یہ کیسے کہا سمان بار رکھو لوگ جمع ہو جائیں گے اب کیا ہوا روڑ بند کر دیا اب لوگ گزرے پوچھے اسے اوٹنو کی مسئلہ ہے اس نے کہا اس نے تنگ کیا ہوا ہے وہ جا کر اس کی کنڈی بجائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے تنگ کرتے ہو آخر اس آدمی نے توبہ کی اس سے ماں بھی مانگی وہ سمان اندر لے گیا دوبارہ تنگ کرنا بند کر دیا ہمارے ملک کو چوروں نے تنگ کیا ہوا ہے قوم نکلتی نہیں ہے اس کا ملک ہے تم اپنے گھروں میں چوری چاہتے ہو لہذا کوشش کریں میرے نظریک اللہ رب العالمین نے جو عمران خان صاحب کو زندگی دی ہے یہ ملک کی بہتری کے لئے دی ہے لہذا عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے جو دلائل ہم نے دیئے ہیں میرے خیال ہے یہ کافی ہے دیکھیں جی اتنا بڑا یہ فتنہ یہ لوگ پھیلا رہے ہیں مذہب کے نام پہ گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک عجیب و غریب ایک بیانیاں بنانا چاہ رہے ہیں آج الحمدللہ جید علماء کرام بیٹھ رہے ہیں اس بات کو بھی میسیج کو جانا چاہیے کہ چند وہ لوگ کرمینل ڈاکو قاتل رانہ صنع اللہ وہ تشبیح دی رہے ہیں مختلف چیزوں سے مریم اورنزیب جعوید لطیف اللہ میں رانہ صنع اللہ جو اللہ معاف کرے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جو کہ گھر کے چھوڑیے کہ جو ڈانس کروانے والی ویڈیو دی رہے ہیں بڑی زبردف میری بیٹی ویڈیو دانس کرتی ہے لانت ایسے شکل کے اوپن لوگ ہوگی جو آج دین کے اوپن جا کے فتوے دے رہے ہیں جو گھر کے اندر ہم آل جن کے لیے ہیں جیوانا رسول نحمدہو نصلی علی رسولہ الكریب اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا محترم صحافی حضرات اور اپوزیشن لیڈر حلیم عجل شیخ صاحب جناب جمیل ریٹور صاحب اور جمیل اظہر صاحب میں مختصران بات کروں گا سب سے پہلے میں پوری دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہوں پورے عالم اسلام پر ستاون مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک میں جو مسلمان رہتے ہیں امت مسلمہ کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا ہے حکم کیا ہے کیا حکم کیا ہے فرمایا بلغوا پہنچاؤ حکم کے ساتھ عنی مجھ سے میرا کوئی قول یا میرا کوئی فعل ولو آیا اگرچہ وہ ایک آیت کیوں نہ ہو ایک حدیث کیوں نہ ہو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو حکم کیا ہے کہ جب تم ایک آیت سیکھ لو یا ایک حدیث تمہیں پہنچ جائے میرا تو یہ لوگوں تک پہنچاؤ چنانچہ اسی حدیث پر جناب امران خان صاحب امت مسلمہ کے عظیم لیڈر عمل کر رہے ہیں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ یہ کون ہوتا ہے جو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں یہ کون ہوتا ہے جو احادیث پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ تمہاری پگڑی ہونی چاہیے پھر تمہاری دھاڑی ہونی چاہیے پھر تمہارے پاس اتنا علم ہونا چاہیے پھر نہیں واضح حکم کیا ہے کوئی جو ہے اس پر اعتراض نہیں کر سکتا اعتراض کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم کیا ہے اس کو فالو کریں گے یا لوگوں کی باتیں سنیں گے دوسری بات خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اسی حوالے سے پریس کانفرنس ہو رہی ہے سب سے پہلی بات جو توتہ انہوں نے بٹھایا تھا اس نے جو رٹا لگایا تھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مذہبی جنونی نہیں تھا منصوبہ سازو نے منصوبے میں بڑی غلطیاں کیے منصوبہ اس طرح نہیں بنتا شاید امرجنسی میں یہ کام کیا ہے مذہبی جنونی کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ داڑی کٹ لے سنتِ رسول کو وہ کینچی لگا رہا ہو اور وہ مذہبی جنونی ہو یہ ہو نہیں سکتا اور دوسرے نمبر پر ویڈیو کیوں بنائی گئی اتنی جلدی میں اور اس ویڈیو میں توتے نے کیا کہا کہ گانے چل رہے تھے آزان کے وقت اور پھر جب وضاحت ہوئی کہ آزان کے وقت تو آزان ہوئی ہے پھر اسٹیج سے ناتیں چلائی گئی ہے پھر اس کے بعد قوالی چل رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہ آرے یہ تو کیا ہوا تو فوراں سے جو تھوڑی دیر بعد دوسری ویڈیو آئی اس میں توتا کہتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ بات کہاں سے آئی کچھ شرم کچھ حیاء کچھ خدا کا خوف ہوتا ہے ہم نام کے مسلمان رہے گئے خان صاحب اس موقع پر جو زمانے کا ایک کتب و عبدال ہوتا ہے اس طرح کی احتیاط کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں میں کوئی عالم دین نہیں میں تو دینی علم کا طالب علم ہوں تو بات تو ختم کر دی جب وہ اپنے آپ کو دینی علم کا طالب علم سمجھتا ہے ہر مسلمان کہا کہیے تو بات تو ختم ہو گئی خدا نغستہ اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو گریفت نہیں وہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہے تو جب وہ مذہبی اسکالر کا دعویٰ نہیں کر رہے وہ عالم دین ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے ناؤزی باللہ ناؤزی باللہ وہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کریں گے کہاں سے کہاں بات پہنچائی ان ظالموں نے اور دوسری بات توتے نے ایک اور بات کہہ دی جو آج میں وضاحت کرو حلیم بھائی توتے نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان سنا ہے یہ بعض مذہبی ٹیک اداروں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس بات کو لیا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے یہود کے لئے کام کر رہا ہے سب سے پہلی بات ڈاکٹر اسرار صاحب پر یہودی ہونے کا فتوہ نہیں تا کیا مولانا ابوالعالی مودودی رحمت اللہ علیہ اس پر یہودی ہونے کا فتوہ تھا کہ نہیں تھا اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر اسرار اسی کے شاگر جماعت اسلامی اسی کی شاہ پھر ڈاکٹر اسرار جو تفسیر قرآن بیان کر رہے تھے تمام مدارس کے فتوے موجود ہیں کہ اس کی تفسیر نہ سنو یہ تمہیں گمرا کرتے ہیں تو ادھر ڈاکٹر اسرار کی تفسیر نہ سنو تمہیں گمرا کرتے ہیں ادھر ڈاکٹر اسرار نے اگر خان صاحب کے بارے میں کچھ کہا ہے اس کو دلیل بنا رہے ہو یہ علماء حق ایسے ہوتے ہیں یا تو اگر وہ اس کی تفسیر بھی سننا جائز نہیں تو پھر اس کی یہ بات بھی بیکار ہے یا اگر اس کی یہ بات صحیح ہے تو پھر اس سے بھی رجوع کرو کہ ڈاکٹر اسرار کی تفسیر سنو اور پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار پر تو تم نے یہودیت کا نعرہ لگایا تھا ایک مودودی سو یہودی یہ ہمارا نعرہ ہوتا تھا میں بھی لگاتا رہا ایک مودودی سو یہودی ہو سکتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے تمہارے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہودیوں کے خلاف بیان دیا ہو اور ساتھ میں خان صاحب کو بھی جو اس نے کوئی مرش مسالہ لگایا ہو تمہارے شر سے محفوظ ہونے کے لیے اور پھر یہ پہلی بات تو یہ مذہبی جنونی تھا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مذہبی جنونی ہوتا تو نواز شریف کے اوپر کیوں حملہ نہ کرتا جس نے انڈیا میں جا کے بگوان کی مشابہت اللہ تعالیٰ کے ساتھ دی اور جس نے ابھی ان دنوں میں لندن میں اپنے گھر میں بیٹھ کر ہندو کی دیوالی اپنے گھر میں بنائی ہندو برادری ہمارے ملک میں کئی کسی جگہ کوئی جائے ان کی خوشیوں میں شریک ہو جائے تو نو پرابلم چلتا ہے لیکن اپنے گھر میں ان کی عید بنانے کا مقصد کیا ہے مودی کو خوش کر رہے تھے تو یہ اگر جنونی ہوتا تو نواز شریف پر حملہ کرتے ہیں اگر یہ جنونی ہوتا تو پرویز رشید پر حملہ کرتے ہیں جس نے کہا کہ یہ مدارس یہ جہالت کے اٹھے ہیں اور ان میں پڑھائی جانے والی کتاب جہالت کی کتاب ہے بتاؤ مدارس میں کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے جانے کریم پڑھائی جاتی کے نہیں کہاں تک پرویز رشید پہنچا اور اگر اس نے یہ جنونی ہوتا تو یہ اس طرح کے لوگوں پر حملہ کرتا بہرحال انہی الفاظ پر اکتفا کریں گے مولانا صاحب جوئیوائی میں رہے ہیں پہلے ایک جملہ بھنا چاہوں گا تمام صحفی حضرات انکر سے اور جتنے بھی ڈیویٹر اور تجسیہ کاروں سے کہ مذہبی جنونی کا لفظ استعمال نہ کریں اس لئے کہ مذہب ہمیں جنون نہیں سکھاتا جنون سے ہمیں مذہب ہمیں بصیرت کی طرف لاتا ہے بسارت کی طرف لاتا ہے اخلاق کی طرف لاتا ہے تحضیب کی طرف لاتا ہے ہمیں اعلیٰ اقدار کی طرف لاتا ہے مذہب میں ربط زبط خبط یہ سب کچھ ہے لیکن خدا کے لئے مذہب کے ساتھ جنون کا لفظ استعمال نہ کیا جائے اور جو شخص بھی ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے وہ بھی توہینِ مذہب کا مرتقب ہو رہا ہے لہذا وہ نہ جانتے بھی ہو رہا ہے میں نے چاہا کہ اس کی بھی رہنمائی کر دوں تو ایسا نہ کیا جائے شکریہ جی